اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور بقرہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا اور جب ہم نے قعبہ کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن کا مقام ٹھہرایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ انْطَحِرَا اور ابراہیم اور اسماعیل کو تعقید کی کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اعتقاف کرنے والوں اور رکور سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَالْهَا ذَا بَلَدًا آمِنًا وَرْزُقْ أَهْلَهُ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دل پر ایمان رکھے فلو کے روزے عطا فرما قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُوا قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ اللہ نے کہا جو انکار کرے گا میں اس کو بھی تھوڑے دنوں فائدہ دوں گا پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا وَبِسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان آیت کی تشریح آپ جانتے ہیں کہ کافی تفصیل ہے ان چوزوں میں مختصر طور پر میں سمجھا دیتا ہوں ایک تے ایک بھی مقام ابراہیم یہ کیا ہے مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم کے نشانات ہیں اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی اور معتمیر تواف کے دوران بہ آسانی دیکھتا ہے اس مقام پر تواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعات نماز پڑھنے کا حکم ہے دوسرا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائی اور یہ شہر امن کا کہہوارہ بھی ہے اور بادی غیر دیزرہ غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے فعل فروت اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت تعجب میں ڈوب جاتا ہے ہر دور کے اندر ہر زمانے کے فل ملتے ہیں وہاں ہر وقت آپ کو سیب ملیں گے ہر وقت کیلے ملیں گے ہر وقت آم ملیں گے جب بھی آپ کو ضرورت آم کی چلے جاؤ وہاں آم ملیں گے ہر قسم کے چیزیں ملیں گی گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کے اولاد میں کر دیا پس ہر نبی جسے اللہ نے مبلوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی اولاد ابراہیم میں ہی یہ سلسلہ رہا ابن قصیر میں مضمون موجود ہے اس کے بعد یہ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں اس عمر کی وضاعت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان اور عند اللہ منزلت کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم اور بے ایمان ہوں گے ان کی شقاوت اور محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہاں صاحب ذاتگی کی جڑکات دی ہے اگر ایمان و عمل صالح نہیں تو پیر ذاتگی اور صاحب ذاتگی کی بارگاہِ الہی میں کیا حیثیت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اس لئے آدمی جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو انشاءاللہ اولاد بھی ٹھیک چلے گی اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بے دیندار بنائے اور قیامت کے آنے والی ہماری ساری نسلوں کو اللہ تعالی دیندار بنائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین